نمسکار میں افضیال اصرف کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں یان ٹی وی پچھلے کچھ سالوں میں لگاتار انجینئرنگ کی پرتیس چھاتروں کا رجحان کم ہوتا جارہا ہے انجینئرنگ میں سیٹس کم ہوتے جارہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سال ایک لاکھ چھتیس ہزار سیٹس کم ہو جائیں گی جب یہ ایک ایک ایڈمی کریشن شروع ہوگا میرے پاس کچھ اور بھی لشٹ ہے کہ کس طرح سے لگاتار کالجز بند ہو رہے ہیں انجینئرنگ کی پرتیس چھاتروں کا رجحان کم ہ ہوتا جارہا ہے لیکن اس مدے پر بات کرنے کے لیے ہمیں ساتھ لوگ موجود ہیں اور سب سے بڑی بات ہمیں ساتھ وہ لوگ موجود ہیں یا تو انجینئرنگ کی پڑھائی چھوڑ کر آئے ہیں یا انجینئرنگ کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد کسی اور فیلڈ میں ہاتھ آج مارا ہے لیکن ان سب سے پہلے سب سے پہلے ہم چلیں گے گوپال کمار کے پاس سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس دیس میں ایسا محول بنتا کیوں جا رہا ہے گوپال تحانچ اجینئرنگ کی پڑھائی پوری کرنے میں دو اور سرواتی دور میں بارہ ہزار ہی ملتے ہیں تو کئی نہ ہوں سکتا تو یہ کارن بھی ہو سکتا ہے ہماردیب موجود ہے انہوں نے انجنرینگ کی پوری پڑھائی کیا اور اس کے بعد یہ فوٹوگرافی میں اپنا کیریئر آجمار آئے ہیں تو ہم امردیب سے پوچھیں گے کہ آخر کیا جو گوپال بول ہے یا کیا یہ سچ ہے دیکھئے گوپال کی واسطے میں پورا سہمت ہوں آپ بارہ ہیزار لاکھ روپے خرچ کرو گے آپ کو ٹھیک ہے اب بارہ لاکھ روپے خرچ کیے اس کے بعد پلیسمنٹ ہوا ہے بارہ ہیزار کی نوکری ملی آپ چار سال کس آئے چار سال کے بعد آپ کو بارہ جاری رہے فائدہ کیا ہوا انجنرینگ میں سرکار بولتی تو ہے ہم کی سرکار جو نوکری نکال لیں نوکری رہے ہیں انتنے کالیجز ہیں انجنرینگ کے اس میں جو لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں اس کے لیے سرکار پانچ ہیار نوکری نکالتی ہے تو لوگ کہاں جائیں گے اب کسی پریویٹ کمپنی ہم پانچ ہیار کی نوکری تھوڑی نہ کریں گے بارہ ہیار کی نوکری بارہ لاکھ خرچ کرنے کے بعد 3 سال بھی یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے صحیح بات ہے اور ستن اس دیش میں بھارت میں پندرے لاکھ لوگ ہر سال انجنرینگ کی پڑھائی پوری کرتے ہیں جس میں سے صرف 18% لوگوں کو نوکری مل پاتی ہے یہ اس دیش کا کالا سچ ہے وہیں امریکہ میں صرف 95000 لوگوں کو نوک بیٹک کی ڈگری ملتی ہے انجنرینگ کی ڈگری ملتی ہے آشیش ہمارے ساتھ ہیں جیسا آپ دیکھ رہے ہم نے گوپال اور امردیپ سے بات کہ امردیپ ایک ہی بات کر رہے ہیں جس طرح سے بیروزگاری ہے بیروزگاری کا سیدھا وجہ ہے کہ انجنرینگ کی طرف سے اچھاترو کرو جان کم ہوتا جا رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس پر میں بھی گوپال اور امردیپ کے بات سے سہم رہتا ہوں پر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں چھوڑ کیوں رہے ہیں کہ جو آج کل کے جنریشن آ رہی ہے ان کو یہ بھی سمجھ آ رہا ہے ہے تو ان کو شاید سمجھ آ رہا تھا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا ہے تو میں چھوڑ دو اور ایک حد تک یہ بھی ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے اور وہ ایسا لے لیتے پر بعد میں ان کو جا کے پتا چلتا ہے جو آج کل کے جنریشن کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو نہیں پتا چل پاتا ہے کہ مجھے یہی کرنا ہے کیا میں چینج کروں کیونکہ ریزرٹ اچھا نہیں آ رہا ہے یہ چیز ہے دور دراج کی علاقوں میں ایک مانسکتہ بنی ہوئی ہے گارجینز میں کی یا تو ہمارا لڑکا انجینئرنگ کرے گا یا ڈاکٹر کرے گا لیکن ادھر کچھ دنوں سے ہو سکتا ہے کہ اس مانسکتہ میں بدلہ آ رہا ہو تو اس وجہ سے انجینئرنگ کی طرف چھاتر کم جا رہے ہوں اپنے من پسندیدہ کریئر میں جادہ جا رہے ہوں ریا جس طرح سے آشیش نے کہا آپ اس بات سے سہمت ہیں میں تو پہلے لوگ آویر نہیں تھے آپ کو کاؤنسل کرتے ہیں ہم نے کاؤنسلنگ کرواتے ہیں پھر جرج کرتے ہیں دوسری بات انجینئرنگ کی بات پہ آئے تو اب صرف این ایٹی اور آئی ایٹی جو ہے تو مین سٹریمز ہیں وہاں بھی اچھی پلیٹس میں ملتی ہے اتر وائز اتنی زیادہ اور اس کی فیز ہے اور اتنا اچھا کرنے نہیں ہیں انجینئرنگ اب دیکھا چاہے تو اور نورملس کولیج اس کے لئے ہاں میں ایک کچھ بات کہیں اس نے بولا کی میڈیکل لائن ہے اس کا میڈیکل کرنے والا تو کچھ نہیں چلو ایڈیکل کر لیا تو اسے نوکی نیملی تو اپنا ہسپیٹل کھول کے اسے بیٹھ جائے گا انجینئرنگ کو اس کو نوکی نیملی تو وہ کہاں جائے گا کہاں جائے گا نشی طور پر کہاں جائے گا ایک کالا سچ اس دیش کا یہ بھی ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں ایک سو چھالیس کولیج ایسے ہیں جنہوں نے بند کر دیا جو کولیج بند ہو گئے اس سال تیرہاسی کولیج ایسے ہیں جنہوں نے اے آئی سی ٹی ای کو ایک عرضی دی ہے کہ وہ کولیج بند کر دینا چاہتے ہیں تو ان سب کے ساتھ ہمارے ساتھ آشتوش موجود ہیں آپ کو بتا دے کہ آشتوش بھی انجینئرنگ کی پڑھائی آدھی چھوڑ کر آئے ہیں کیوں کیونکہ انہیں تب لگا کہ یہ انجینئرنگ کے لیے نہیں بنے ہیں ان کو ان چیزوں میں اپنے آپ کو ڈھال نہیں پا رہے تھے تو آشتوش جی اب جال آپ کو بتا دے تو اگر انجینئرنگ میں بچے جا رہے ہیں وہ ڈونیشن پہ جا رہے ہیں اور ہر جگہ سے مطلب کچھ کمی بچے ہیں جو آئی ٹی آئی ٹی کر کے جا رہے ہیں آئی ٹی آئی ٹی کرنے والے بچے ہو تو پڑھنے والے ہوتے ہیں تو آرام سے نکل جاتے ہیں جو باقی جو پرائیفیٹ کولیج کے بچے ہوتے ہیں اسے 20% ہی بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں باقی ایسے ہی ہوتے ہیں تو اگر ان کی بات کرے تو اگر تو ان کا ریجلٹ صحیح نہیں آ پاتا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے ان کو بیک پہ بیک لگتے جاتا ہے تو یہ بیک ہو جاتا ہے ایک سال دو سال تو ان کو پھر گھر والے کو بتانا پڑتا ہے کہ ایسا ایسی بات ہے بہت گھر والے سمجھتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے لیکن بہت گھر والے سمجھ نہیں پاتے ہوئے یہ انجینئنگ کی پڑھائی کا کالا سچی ہے بھی کہ IIT and IT جیسے prestigious institutes میں بھی آتمہتیا کی خبریں آتی ہیں وہاں کے چھاتے pressure میں آکے آتمہتیا کر لیتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے اکشے وجہ یہی ہوگی کہ ہم وہ pressure handle نہیں کر پاتے اور میں education system کو بلیم کرنا چاہوں گا کیونکہ کچھ students ہوتے ہیں جو کی جیسے کہ ہر کوئی computer background کا student ہے وہ اگر صرف computer میں ہی بیٹیک کرنا چاہتا ہے تو اسے first year میں باقی subjects جیسے chemistry physics یہ کیوں پڑھائے جا رہے ہیں اگر اس کا chemistry میں interest نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بیٹیک بھی نہیں کر پاتا تو یہ کچھ ایسے reasons ہے جس کی وجہ سے pressure میں آکے suicide کر لیتے ہیں pressure میں آکے suicide کر لیتا ہے 2013-14 2014-15 2015-16 اور اس کے اگلے سطر میں 45 colleges بند ہوئے لگاتار colleges بند ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی دوسری طرف ہاتھ ہاجمارہ سرکار کرتی ہے کہ ایک کڑور روجگار دیں گے لیکن ابھی تک نہیں ملا سرکار کہتی ہے کہ پکوڑا بیچنا بھی روجگار ہے تو آپ بتائیے کہ کیا پکوڑا بیچنا اگر روجگار ہے تو بارہ لاکھ جیسا کی گوپال بتا رہے تھے کہ بارہ لاکھ انجینئرنگ کی پڑھائی میں لگتے ہیں تو بارہ لاکھ پڑھائی کے بعد کوئی پکوڑا بیچے گا اور وہ خوشی خوشی بیچے گا ریا بلکل نہیں ہے آپ اتنا خرج اگر بات کرے تو دیکھا جائے کہ انجینئرنگ کی پہلے ایک خورش لگی تھی سب لوگ دیکھو جو چاہے بیٹے کرنا چاہتا ہے انجینئرنگ کرنا چاہتا سب کے فیملی مادر مادر فادر سب چاہتے تھے سب انجینئرنگ کرے کوئی میڈیکل کرے لیکن دھیرے دھیرے یہ آکرہ دین پڑھتی دین کم ہوتے جا رہا ہیں اگر دیکھ لیں کہیں کہیں یہ آکرہ کم ہونے کی وجہ ایک روجگار بھی ہے جس طرح سے دیس میں روجگار کی کمی آئی ہے سرکار ہمیں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس سال نوکری دیں گے دو لاکھ بچوں کو دیں گے دو کروڑ بچوں کو دیں گے لیکن ایسا دیکھنے میں ہو نہیں رہا ہے دن پر دن نوکری میں کم ہی آ رہے تو کہیں نہیں کہیں انجینئرنگ میں کم ہی آنے کا یہ بھی مہینے آ سکتا ہے کہ کم ہی ہو رہی بچوں کو روجگار کے کارن کئی بچے انجینئرنگ کرنے کے بعد ایمے کرنا چاہتے ہیں کئی بچے بیچڈی کرتے ہیں کئی بچے کرنے کو کچھ بھی کریں کرنے کو کچھ بھی کریں لیکن جب تک کہ روجگار نہیں ہوگا کچھ بھی کرنے کا فائدہ نہیں ہے آئیں گے مردیپ گوپال آپ کے پاس بھی آئیں گے لیکن یہ بھی ان میں سے ہیں جنہوں نے بی ٹیک چھوڑا شروعاتی دور میں پڑھائی کی لیکن بعد میں لگا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا جی افضال پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں چھ مہینے میں نے بی ٹیک کریں اس کی وجہ کئی تھی چھوڑنے کی یا تو میں انجینئرنگ کیلئے نہیں بنا تھا میری بات چھوڑیے میں آپ کو بتاتا ہوں انجینئرنگ کا اسکوپ جس طرح سے بڑا اس تیجی سے کیوں کم ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں جیسے کی دیا نے آشتوش نے کہا کہ جو بچے آتے ہیں وہ ہی آگے نکلتے ہیں آئی آئی ٹی این ای ٹی ان کے لیے تھا پہلے تھا کہ جو بچے محنت کرتے ہیں وہ وہاں تک جائیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں جس طرح سے 35 ہزار روپے آئی آئی ٹی کی فیز تھی گریب بچہ اگر وہ محنت کرتا ہے پڑھتا ہے تو وہ آئی آئی ٹی میں ایڈمیشن لے سکتا تھا لیکن آج پچھلے تین سالوں سے آئی آئی ٹی کی فیز 90 ہزار روپے ایک سال کی کر دی گئی ہے آپ بتائیے جو محنت کرتا ہے اس کے پاس بھی 90 ہزار روپے ہیں وہ جاتا تھا کہ میں محنت کروں گا تو آئی آئی ٹی میں جا کر میں کم پیسے میں انجینئرنگ پوری کر لوں گا لیکن اب وہ محنت کر کے بھی پیسے کی وجہ سے اب آئی آئی ٹی میں نائی ٹی میں ایڈمیشن نہیں لے پا رہا ہے تو کیا کریں اور پرائیویٹ کولیج کی بات کریں آپ پرائیویٹ کولیج میں جاتے ہیں وہاں پر ہنڈیٹ پرسنٹ پلیسمنٹ کا آپ کو پورا پورا چٹھا دیا جائے ہنڈیٹ پرسنٹ پلیسمنٹ ملے گا لیکن اس کے بعد ہنڈیٹ پرسنٹ پلیسمنٹ ملتا ہے ہر بچے کو پلیسمنٹ ملتا ہے جس کولیج سے میں آیا ہوں جس کولیج سے میں نے انجینئرنگ چھوڑی ہے وہاں پر ہر بچے کو پلیسمنٹ ملتا ہے لیکن کیا 10,000 کی 5,000 کی 12,000 کی نوکری ملتی ہے وہ صرف کولیج کا ریپو بڑھانے کے لیے اس کے بعد وہ 6 مہینے ایک سال کرانے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ ہماری کمپنی کے قابل نہیں ہے آتھمتیا کرنے کے کاران بے روزگاری کے کاران private colleges ہے بے روزگاری ہے یہی ایک آتھمتیا کا کاران بھی ہوگا انجینئرنگ میں اسکوپ کم ہونے کا کاران بھی ایک یہی ہے پرچیوں پر placement کر دیا جاتا ہے ہاں امردیب کچھ کانا چاہ رہے تو اس کے بعد گوپال آپ کے پاس آئیں گے جیسے آپ مدہ اٹھائے آتھمتیا کا میں جس کالیج میں پڑھا ہوں میرے سیمشتر میں ایک لڑکا تھا میں بتانا نہیں چاہتا اس کا نام اس نے میرے بیچ میں ہو کر اس نے آتھمتیا کی اس کے آتھمتیا کا یہ راشتہ کی اس نے اپنے پاپا سے لون لے کر پاپا سے بینک سے لون لے کر یا اس سے پڑھائی میں آیا اس نے دو سال پڑھائی کی دو سال پڑھائی کرنے کے بعد اس کو لگا کہ اتنا پریشہ رہے اس کے اوپر کی بیٹا گھر سے بھی اتنا پریشہ رہے بیٹا کچھ کر لو کی تاکہ ہم لون چکا پائیں یہ کر پائیں جب ایک بات ہوتا ہوں آپ انجنیرنگ کر رہے آپ کو نوکری دسیار کی ملے بار لاکھر لون کیسے چکا ہوئے بار لاکھر لون چکانے کے لیے پھر آپ کو اتنا گھرنا پڑے گا تو آدمی آدھتیا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا صحیح بات ہے ہاں گوپاد دیکھیں اس سے سے کا جوب تو پرماننٹ ہوتا نہیں ہے یہ بات کریں کمبنی کی یادی وہ فائدے میں جا رہی تو انہیں تنکہ مل بھی جاتا ہے یادی فائدے میں جیتے انہیں تنکہ نہیں ملے لیکن بات کریں اس لیے اسے سی کی طرف جا رہے ہیں دیکھئے چاہے سرکار ڈوب رہی ہو لیکن ان کی تنکہ آ جاتی چاہے آپ آت کارل کی اس لی ہو لیکن ایک تاریک کو ان کو تنکہ ان کے ایک آنٹ میں آ جاتی کہیں کہیں اس لیے بھی جا رہے ہیں سرکاری نوکری قطف رجحان بڑھ گیا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح چھاتروں میں روش ہے کس طرح سے انجینئرنگ سے آئے ہوئے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں کس طرح کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس طرح سے انجینئرنگ میں لاغتار بچے کم ہوتے جا رہے ہیں اور نشت طور پر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیروجگاری اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گارجین جاگروک ہو رہے ہیں کہ بچوں کو اس طرح کے فلمیں نہ بھیجا جائے بچے کے من کے حساب سے بھیجا جائے کہ آخر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے دیش جنیا کی تمام خبروں کے ساتھ یان ٹی وی آتا رہے گا آپ کے ساتھ آپ دیکھتے رہے یہ یان ٹی وی